شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو سورہ نسان میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا شکر کی ڈیفنیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے وہ سواب اپنی جگہ ہے شکر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا ہے اس کو یوز کریں مجھے کئی لوگ بالپوائنٹ دے کے جاتے ہیں لکھنے ہیں جی اتنا نہ لکھو وہ تو کہتے ہیں بقدری کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیئے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کی ہے یعنی آنکھیں دیئے ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا زبان کو حرام سے بچا لیا زبان کا شکر ادا کر دیا دل کو بچا لیا دل کا شکر ادا کر دیا یہ مخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے دل میں جان بوچ کے برا خیال ہے اے تو آگیا جھڑک دیا چھوڑ دیا جان بوچ کے لیا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھیں ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑھیں نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے تو یہ سار ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جنہاں پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں ماذا اللہ اینٹ تک اندھنے ہیں چلو جو ہوتی مرضی اللہ نے شکر ہے جو فیر دی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہوگی لیتے ہیں سبر کا ذکر شکر کے ساتھ جھڑا ہے تو اگلی آیت بھی سن لیں وہ اسی سے لیٹڈ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کس کی کس کی مدد اللہ کی ظاہر ہے شیعہ عبدالقال جنانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اس سے اللہ کی کیونکہ ساتھ ہی آگا ہے ان اللہ معا صابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو سبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا جب وہ سبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ کی مدد فرما دے گا سمپل چیز ہے سبر کے اندر پوری زندگی ہے بلکہ نماز بھی سبر ہی ہے چنانب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا سبر نہیں ہے جب نیندی نہیں پوری ہوتی سردیوں میں نماز کے لئے وضوح کرنا کیا سبر نہیں ہے سبر کی تین اقسام ہیں ایک سبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے وید تکلیفوں پہ سبر کرنا وہ تو ہم سب کو پتا ہے اور وہ سبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ اس کے آگے آیات بھی آ جائیں گے اس کے لئے آپ نے کہنا ہے بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے اے تھے ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف چانا ہے یہ تکلیف بھی آئی یہ الٹی میٹی چلی جائے گی اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایک ویلن اس کا مددہ بھی یہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی اے اللہ اس مسیبت میں مجھے عجر تا فرما وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اس سے بہتر میرے لئے خلیفہ مقرر کر دے بہتر نعم البدل اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں امہ سلمہ کہتی ہے جب میرا خاند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلی بھی کروایا لیچے تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی الاسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالی اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدد پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا تو کہتی ہیں مجھے محرکہ مجھے واقعی نعم البدل بل گیا اور ام المعملین بنی ہے سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ ترپن سال زندہ رہی ہے اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المعملین میں سے کسی نے نہیں پائی سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے اور اہلِ بیعت کی شان میں اور کربلا سے لیڈڈ جتنی حدیث ہے نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے نبی الاسلام کی یہ بڑی لادلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضِعُونَ تو پہلا سبر ہے تکلیفوں پہ دوسرا سبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پہ بابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی نماز پڑھنی ہیں روزہ رکھنا ہے یہ ظاہرہ آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا پروٹوکول دینا پڑتا تو یہ بھی ہے اور تیسرا سبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کو حرام سے بچانا اس کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے حرام کما کے رات و رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا کے میں نے حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا اس کے لیے آپ کو سبر کرنا پڑے گا تو یہ تین سبر ہے نمبر اون اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف پہ سبر نمبر دو اللہ نے جو آپ پہ فرائز لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ سبر چاہے وہ گرمیوں کے روزیں ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہوں اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو امفسائز کیا ہے اور اٹھریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر تو سبر کرنا پڑے گا اٹھریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھام دیا ہے اور جہنم کو دوزق کو خوشگوار چیزوں سے ڈھام پایا ہے یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزق کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناغوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے اب وہ ناغوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا یہ ہے وہ چیز اس میں ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا ایک لیکچر ضرور سنیں میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریو کیا ہے مسئلہ 120 سورة الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی بارہ خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کیا ہے اس میں میں نے کافی ساری دیسیں بیان کی تھی آج بان لی کے میں ان کی طرف چاہوں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحَ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے تھوڑی سی بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَات اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز وَوَشِّرِ السَّابِرِينَ اور پھر دشارت ہوگی جو سبر کر لیں گے یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کونی چھوڑنا اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ سی اس آیت کے اوپر گوڑوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمان ہے بارل چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے لیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا اور اس کے کونٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مسئیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں سورة الانبیاء میں کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں عزماتے رہیں گے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ سبر کرنا ہے وہ بشر الصابعین بشارت ہے سبر والوں کے لیے اللہذین اذا اصابتہم مسئیبہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کا یہ ایٹیچوڈ ہوتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی مار کے اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے خود ہی مار جانا ہے تو یہ جو تقلیم مارے پاس آئی تھی زیادہ زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا تقلیم بھی اللہ کے پاس جلے جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نیک دن اللہ کے پاس جلے ہی جانا ہے کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر گئے وہ جو اب جادوگروں کو فیرون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنگی کی زندگی میں کر سکتا ہے نا آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری زیادہ مار دے گا نا تو مرنہ تو اپنے ویسے بھی ہے کیا تیری بات مال لے تو نہیں مریں گے مرنہ تو ہے اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں ہدایت کے اوپر ہیں کون سے لوگ جن کا یہ ایٹیچوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی ہے اس اعتبار سے ایک حدیث ہے اب یہ مسئلہ تقدیر سے لیٹڈ ہے مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹوپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے پچاس مقامات سے دو سو آیات کروس ریفرنس کے طور پہ چار لیکچرز میں کور کی ہیں مسئلہ 103 104 ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی تمام اس طرح کی جو کرٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں پھر بہاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکنکنوڈ کرتی ہے اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چپٹر ہے نا تقدیر ڈیسٹنی والا چپٹر اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض کت کنفیوز ہو جاتا ہے تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیئے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سلوشن بتایا ہے وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ وسیعت کی تھی اے ابو حریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو نمبر ون نمبر ٹو پھر وستعین باللہ اللہ سے بھی بدد مانگنی ہے خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہشان ہے کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کچھ اور یہ ریزلنٹ نکل آیا اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا وستعین باللہ پھر اللہ سے مدد مانگنا پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور حالی تصویر پڑھی اور اینڈتے فیل ہوئے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی نہیں یہ نہیں کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا اس کے باوجود اگر ریزلٹ تیرے خلاف آ جائے تجھے نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ پہلے پوری کوشش کرنی ہے ایک کام کیا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے critical analysis نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں نکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ جس نے ایف سکسٹین گی رہا ہے تو آپ میٹنگ ہی نکال کریں وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے وہ الادہ چیز ہے اس پہ آپ صبر کریں گے مستقبل کے تو strategy بنانی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ analyze کرتا یہ آرے میں پہلے بھی کام پہ ہوں ان دوبارہ نہ پہ جائے وہ ایک الادہ چیز ہے اس کو اس سے mix نہیں کرنی جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی کیونکہ صورت الحدیث کیا ہے نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے وہ تمہیں تکلیف آنی ہے تمہارا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ تم نے کہنا ہے